ڈیئر شرینڈز ٹوڈی مائی ٹاپک اس میکنیزم آف ایورین فارمیشن موت نرمان کی کریابیدی پیارے بچو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے لیے لے کر کہیں گے میکنیزم آف ایورین فارمیشن تو اپنے بعدے کے مطابق میں اس پر میں نے اپی ویڈیو بنایا ہے بنا رہا ہوں آپ کے لیے تو میکنیزم آف ایورین فارمیشن کیا ہوتا ہے جو اس سے پہلے آپ نے جو ویڈیو میں پڑھا دیکھا تھا کہ وہاں پر صرف کڈنیز کے بارے میں بتایا گیا تھا کڈنیز کیا ہے یہاں پر ایورین موت نرمان کیسے ہوتا ہے تو یہ اس میں آپ سیکھیں گے یہ جو فیگر آپ کو یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ کپ لائپ شٹرکچر یہ بنا ہوا ہے یہ کراتا ہے گوامنس کیپسول اور یہ کراتا ہے کلومیرولس 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 یہ بہت تھن نیٹورک ہوتا ہے یہاں پر اور یہ ایفیرنٹ آٹریول ایمپیور بلڈ کول لے کر کے یہاں پر آتی ہیں اور یہاں سے یہ آگے ایفیرنٹ جب ساری جتنے بھی نیفرانس ہیں مل کر کے یہاں پر آلٹرا فلٹریشن ہوتا ہے اور یہ ایفیرنٹ آٹریول جب یہ سب مل جاتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں ایفیرنٹ آٹریول اور آگے پی ٹی سین پی ٹی سین یہ بن جاتا ہے اور یہ کیا کلاتا ہے یہ پی ٹی سین پی ٹی سین پی ٹی سین نیٹورک تو اس طرح سے پہلا سین آلٹرا فلٹریشن کلاتا ہے دوسرا سین 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 ری ایبزارپشن اور تیسرا سین جو ہے وہ ٹی سین یہاں تین سین میں یورین فارمیشن ہوتا ہے پہلا سین آپ کا چاہمہ نو م من کو واقعی Led آپ نے آپ ری ایب جار شن سیڈیٹی زیسن نمبر ثرد ہے تیب لر سکریشن یہ تین اسٹب میں یہاں پر بنا گیا یہ تین اسٹب میں یورین فارمیشن کمپلیٹ ہوتا ہے دہ بیسک میکنیزم آف یورین فارمیشن انکلوڈس تھری پروسس نمبر ون آلٹرہ فیلیٹریشن نمبر تو سیلیکٹیو ریبزارپشن نمبر ثری ٹیوب لر سیکریشن نمبر فرسٹ والا جو ہے آلٹرہ فیلیٹریشن کیا ہوتا ہے what is آلٹرہ فیلیٹریشن the process of آلٹرہ فیلیٹریشن occurs in ومن سکیپسول the blood that comes to nephron is filtered through the walls of گولومیل رولس یہاں پر گولومیل رولس بھی یہاں پر فیلیٹریشن ہوتا ہے دا فیلیٹریشن دا فیلیٹریشن دا فیلیٹریشن comes in the of during ڈیویرین ڈیویرین فارمیشن بھی ہوتے ہیں تو ان کا ڈیویرین ہو جاتا ہے یعنی ان کو رید آگل جاتا ہے اور باقی کو آگے جانے لیے جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے ڈیویرین یعنی یعنی یورین کے ساتھ یہ سبچنس کو نہیں نکلنا ہے ان کو یہی پر روکا جانا ہے تو اس کو یہ الٹرا یہاں پر جو ہوتا ہے سیلیکٹیو ری ایبزارشن یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایمپورٹنٹ یا یوسفور سبچنس ہیں ان کو ری ایبزار کر لی جاتا ہے دیئر فور دا کیپیلریش آف دا پی ٹی سی این پیری تیوبولار کیپیلری نیٹ ورک یہ کراتا ہے پی ٹی یا پیری تیوبولار کیپیلری نیٹ ورک سیلیکٹنگ ری ایبزارب دا ایسینشیل سبسٹینس تھوڑ دا تیوبولار فیلٹریٹ یہاں پر جو تیوبولار فیلٹریٹ ہے ایبری پرسن کندر پار دے وان ایٹی لیٹر تک یہ تیوبولار فیلٹریٹ بنتا ہے مگر ایورین فارمیچن صرف وان ٹو وان پوائنٹ فیلٹریٹ ہی ہوتا ہے اس کا مطلب جو باقی کا جتنا بھی فیلٹریٹ ہے وہ اس کو ری ایبزارب کھلے جاتا ہے اور وہ ہمارے بارڈی کے لیے یوسفول ہوتا ہے یہ اس کا سیلیکٹیو ری ایبزاربشن یہاں پر اس کو سیلیکٹیو ری ایبزاربشن کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ یہاں پر کتنے بھی سیلیکٹیو سیلیکٹیو سبسٹینسیں ان کو ایبزارب جیاتا ہے اور باری ہارمفول سبسٹینسیں ان کو آگے جانے دی جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے سیلیکٹیو ری ایبزاربشن نیرس تھرڈ پوائنٹ tubular secretion tubular secretion میں کیا ہوتا ہے the blood which is filtered in glomerulus still contains some harmful materials like keratin and keratin remains of drugs etc یعنی جہاں پر filtration ہوتا ہے glomerulus میں تو یہاں پر کچھ harmful substances جو ہیں وہ ان کا filtration ہو جاتا ہے اور یہ harmful substance کونت ہوتا ہے keratin ہے keratinin ہے یا کچھ drugs drugs کے remains ہو سکتے ہیں which must be removed out from the blood جو blood سے نکالے جانا جو ہے بہت ضروری ہے عوشک ہے so these substances are selectively secreted from the blood into tubular filtrate ان کو selectively الگ کلی جاتا ہے جتنے بھی harmful substances جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی اس پروسس اس پروسس اس پروسس کو کہتے ہیں ہم سیکریشن urines goes to pelvis and then to ureter finally collected in the urenary bladder یہ urine جو ہے finally urenary bladder میں میں اکھٹا ہو جاتا ہے یعنی جو تھرڈ سٹم آپ کا ہے یا رینل بنیول یہاں سے جتنے بھی ہانی کارک پتہ چکے ہیں وہ یورین کے ثروب باہر آجاتے ہیں یہاں پر بنیولی بلیڈر میں اکھٹا ہو جاتے ہیں اور پھر یورین کے ساتھ یوریترا کے تھرو بارڈی سے باہر نکال جاتے ہیں تو یہ پروسیس ہے پوری میکنیزم اورین فارمیشن کی میکنیزم آف اورین فارمیشن پیارے بچو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اتھ کو صورت میں پھر سے سمجھ لیں کی کب سے پہلا سٹیپ آلٹرا فیلٹریشن سیکنڈ سٹیپ سیلیکٹیو ری ایبزارپشن اور تھرڈ سٹیپ ٹیوگلر سیکریشن پہلا جو سلیکٹ آلٹرا فیلٹریشن اس کو کیوں کہا گیا یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر اس کا آلٹرا فیلٹریشن ہو جاتا ہے اس کے بعد سیلیکٹیو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے سیلیکٹیو ری ایبزارپشن یہاں پر جتنے بھی ہانکارک پدار جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں اور جو جتنے بھی آئین سے ہیں یا گلوکوز ہیں یا امینو ایسٹڈ سے ان کو جو ہے ان کا ری ایبزارپشن ہو جاتا ہے اور تھرڈ جو ہے وہ ٹیوگلر سیکریشن سیکریشن وہاں پر ہانکارک جتنے بھی پدار تھے ان کا ان کو تیورین کے ساتھ بھی دیا جاتا ہے اور ان کا ایبزارپشن کا سیکریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور یہ کہلاتا ہے ٹیوبولر سیکریشن سیکریشن تیکیو تیک کیر